نو مئی کا سانیہ فوج نے کروایا اس سے زیادہ شرمناک اور سوسناک بات نہیں کی جائز کاروباری شخص کا لہور ہے نہ یہ کسی کھلانی کا لہور ہے پیکار علی بھٹو کا لہور پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت عادی بھی کاروباری مکمل کی جا چکی ہے میں واپس آیا ہوں اپنا رشتہ جونے کے لیے ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس کولکیشن کا وہ عدالت ہی کر سکتی ہے خان صاحب نے جج صاحبار سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پی بھی آدمی اعتماد کا اظہار کیا ہو بشمولی چیف جسٹس سزا مطل ہو گئی ہے آٹیکل سکیف ٹی مو آن ایج کے تحت وہ لابو نہیں ہوگی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا کراچی میں کراچی کی سیاست میں بڑا ٹر نانے والا ہے کل ٹومارو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نون لیگ اور ایم کیم کے درمیان سیٹ اڈجسٹمنٹ کا معاملہ حتمی شکل پا جائے گا یعنی نون لیگ کراچی میں اب اپنا فوٹ پرنٹ جمع لے گی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ذرداری بھی لاہور میں موجود ہیں اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں پورے ملک میں اب آپریٹ کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی این اے ایٹی نائن میں الیکشن لڑنے کی اہلیت پر فیصلہ اب دس جینوری کو ہوگا دوسری طرف تاہیات نہ اہلی یا پانچ سال نہ اہلی کے بارے میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے وہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے کیا میاں نواز شریف منسیرہ این اے ففٹین میں الیکشن لڑ سکیں گے کیونکہ وہاں پر آر او نے اس عدالتی فیصلے کے پیش نظر اپنا فیصلہ نہیں دیا کہ میاں صاحب الیجبل ہیں یا نہیں ہیں نو مئی کے واقعات پر اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یہ فالس فلیگ کی کہانی پاکستانی ریاست کے خلاف تو ہم نریندر موڈی سے سنا کرتے تھے اب دی کانومسٹ والے آرٹیکل میں بھی ریاست پاکستان کو چارش شیٹ کیا گیا اور نو مئی پر جو ٹویٹ تازہ ترین بانی پی ٹی آئی کے آئے ہیں ان میں فالس فلیگ آپریشن کی بات کی گئی ہے ان قانونی آئینی اور سیاسی معاملات پر انتہائی ڈسٹینگویشٹ پینل آج ہمارے روبرو ہے جناب عابد زبیری صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن جناب حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین بار کانسل پاکستان اور جناب شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہے بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا آپ نے وقت دیا عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے کہ بانی پی ٹی آئی کے ایٹی نائن اے میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اب فیصلہ دس جنوری تک ہونا ہے دس جنوری کو ہونا ہے کیا آپ کو نظر آتا ہے وہ اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ سارا جو بات ہے دیکھیں ابھی جو سکس آرٹیکل سکسٹی تری میں اگر کسی کو دو سال سے زیادہ کی سزا ہے تو وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو جاتے ہیں اور آپ پتہ ہیں ابھی ان کا جو ان کی ناہلی ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد توشہ خانہ کے بعد ایشو کیا ہوا جس میں ان کو ناہل کر دیا گیا ہے پانچ سال کے لیے تو مجھے سوال میں دیکھیں ہم مجھے نہیں معلوم کہ لیگل اس کا کیا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈسکولیفیکیشن ہے لیکن it all depends کہ جی اب یہ فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے سپرین کورٹ میں اس میں آرٹیکل سکسٹی ٹو سب زیرے بحث تھا اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ہم کچھ بات کر سکیں گے کہ کیا وہ اہل ہوں گے اگر یہ اتنا سمپل کیس ہوتا سر کہ جی اس سکسٹی ٹری وان ایج کے تحت وہ ناہل ہیں پانچ سال کے لیے تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ دس تاریخ تک اس کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے مطلب کہ اس میں لیگل پوائنٹس ہیں جس پہ وہ کو جج کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی مطلب کہ کیا یہ ناہلی پانچ سال کی ہے ان کی یا نہیں یا کیا وہ اہل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دس تاریخ کو ہی پتہ لگے گا کیا ہو رہے ہیں اگزیکلی جو میرا سوال تھا آپ نے خود ہی سوال اٹھا دیا کہ اگر سادہ معاملہ ہوتا ناہلی کا تو پھر دس جنوری تک تاریخ نہ دی جاتی بریسٹر علی زفر صاحب کہہ رہے تھے کہ آر او وہ کاغذات مستردی نہیں کر سکتے کاغذات نامزدگی مسترد کرنا صرف عدالت کا کام ہے تو پھر یہ آر او کیوں سکروٹنی کرتے ہیں اگر وہ مستردی نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کس طرح سے کہہ رہے تھے کیونکہ ساری سکروٹنی کا کام جو سکروٹنی کا جو پروسیس ہے انڈر الیکشن لاؤز وہ آر او کا ریٹرننگ آفیسر کا کام ہوتا ہے اور اسی جب اگر وہ حق میں خلاف فیصلہ کرتے ہیں اس کی اپیلیں پروائیڈ ہیں تو اگر وہ فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے تو اپیل کس کے خلاف ہوگی سر تو تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں بہت آہ بریلینٹ لائر ہیں انہوں نے کیا بات کہی میں نے ان کی بات نہیں سنی لیکن اگر اپیل لو دے رہا ہے اس سکروٹنی کے خلاف کے اس کے اججیکشن ایکسپٹنس کے تو نیچری ان کے پاس اختیار ہے آر او اس کے پاس کہ وہ آپ کے نومینیشن پیپر اس کو اٹنائز کرنے کے بعد قبول کریں یا اس کے مسترد کریں جی پاشا صاحب اسی پر آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ میں جو تین سال کنوکشن تھی وہ تو برقرار ہے سزا معتل ہو گئی لیکن اب کیسے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور کیوں یہ دس جنوری تک محفوظ کیا گیا ہے کہ جی فیصلہ دس جنوری کو ہم سنائیں گے دیکھیں پروسیڈنگ سو میں نے نہیں دیکھیں اور نہ ہی مجھے اس کا یہ علم ہے کہ کیا کیا آرگومنٹس ہوئے کوئی لیگل پوائنٹس اگر ریز کیے گئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن ایک بات اگر سادہ سا دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا سا تو سزا موجود ہے تین سال کی سزا توشہ خانہ کی اس میں اسی میں وہ زمانت تو ہو گئی ہے یعنی سسپینڈ ہو گئی ہے جی جی سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیکن کنوکشن ابھی جنگ لیکن کنوکشن ابھی تک موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نائلی کا نوٹریکیشن بھی جاری کر دیا جو کہ الیکشن ایک ٹوزن سیونٹین کی سیکشن ٹو ٹری ٹو کے مطابق پانچ سال کے لیے ان کی بنتی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپلیٹ سٹیج پہ ان کو شاید یہ ریلیف مل سکے چونکہ کنوکشن موجود ہے صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہائی کورڈ میں سما تو اس اپیل کی اور وہاں پہ ان کو بریت کا آرڈر آ جائے تو پھر وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں لیکن شاید اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہو جب وہ فکس ہو دیکھیں نا سپریم کورڈ میں توشہ خانہ والا کیس بھی انہوں نے میرے خیال ہے بھیجا ہوا ہے لیکن ہائی کورڈ میں جب فیصلہ آئے گا ابھی دس جنوری کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو میں عرض کیا ہے نا کہ دس جنوری کو بھی یہی نظر آ رہا ہے جو آروں نے فیصلہ کی ہے ہمم وہ کاغذات مرضور ہوتے نظر نہیں آ رہے چونکہ کنوکشن کو اپلیٹ سٹیج پہ بھی ان کے کوئی پار نہیں ہے کہ کنوکشن کو سیٹ آسائیڈ کر دے ختم کر دے بریت تو نہیں ہو سکتی نا وہ تو پورا پروسس ہے اس اور وہ پروسس انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ان کی جو سسپنشن کی اپلیکیشن ہے اس کو آلاو کر دیا لیکن کنوکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پانچ سال کی ناہلی کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کسی طور پہ بھی اس کو سکپ کیا جا سکے شاہ خابر ایڈوکیٹ صاحب یہ جو پانچ سال والی ناہلی ہے ابھی پانچ سال تو اپر لیمٹ ہے اگر وہ سکسٹی ٹو ون ایف والا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے ریزرو رکھا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت اعلان اس کا ہو جائے گا یہ توشہ خانہ والے کیس میں اس کی کوئی ریلیمنس بنیں گی اس پہ کوئی اثر پڑے گا جی شاکت صاحب ابھی میرے دو مہترم کولیگز نے اس پہ بڑی چی روشنی ڈالی ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جہاں تک کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے متعلق جو جنٹمنٹ ریزرو کی ہے ساتھ رکھنی مینچ نے جی جی تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ابزرویشنز آئی ہیں لیکن ابزرویشنز پہ ہمیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے یا اس پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے لیکن میرے اپنی فیلنگ یہ ہے میں پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ جو ہے اگر متفقہ نہیں تو میجورٹی میں آئے گا میں فیلال فیلال شاہ خاور صاحب صرف بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جی بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے وہ تو الیکشن ایکٹ کے تحت ہوئی ہے جو کہ انہوں نے جو موینا طور پر جو تھی اس کے نتیجے میں ان کو توشہ خانہ میں جو ڈسکلوجر نہیں کیا تھا اپنے گوشواروں میں اس پر سزا ہوئی ہے تو وہ سزا تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور اگر یہ سپیر کوڑا پاکستان آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف میں پانچ سال کی حد بھی مقرر جو کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی صورت میں اگر اس کو مان بھی لیتی تھی تو اس کی بیئرنگ جو ہے وہ توشہ خانہ والے کیس میں بانیے پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہوگی وہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی بریت ہو جائے جیسے بھی پاشا صاحب نے فرمایا کہ وہ کورٹ آف لاؤ میں اگر اس میں اسلام آرد ہائی کورٹ میں ان کی جو اپیلیں ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اگر اس سے بری ہو جاتے تو پر نائل نہیں رہیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو اور واضح کرنا چاہوں کہ وہ کم از کم یہ جو الیکشن ہے جرنل الیکشن ہو رہا ہے جی جی اس میں وہ پھر بھی حصہ نہیں دے سکیں گے اگر ان کی فرض کریں کل ہی بریت ہو جاتے جی 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 اس کے لئے یہ ہے کہ جو اہلیت ہوتی ہے یا نا اہلیت وہ اس دن سے ریکن ہوتی ہے جس دن آپ نومینیشن پیپرز جمع کر آ رہے ہیں آپ نے دکھا ہوگا آئیے ضرور ہے کہ جرنل الیکشن ہو جائیں اور وہ اس وقت میں سے بری ہو جائیں وہ کسی بھی زندی الیکشن میں پھر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے یعنی وہ پانچ سال والا راؤنڈ فگر اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ وہ اس توشہ خانہ کیس میں بری نہیں ہو جاتے لیکن اگر پانچ سال کی جو میاد جو الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی صورت میں جو آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف جو کہ تا عمر نائلی تھی اگر وہ پانچ سال بھی ہو جائے سپیر پروڈس کو تصمیم کر لے تو اس کا بھی کوئی اثر جو ہے وہ امان خان صاحب کے اس کیس میں نہیں پڑے گا وہ انڈیپینڈنٹلی اس وقت تک وہ قدران رہے گی جب تک وہ بری نہیں ہو جاتے شاہ خابر صاحب آپ خود بھی کچھ کیسز میں ہمیں نظر آتے ہیں نو جنوری کو بانی چیرمین کی پھر پیشی ہے اور اب حکومت نے ایک وزارتی کمیٹی بھی بنا دی ہے نو مئی کے حوالے سے تو یہ پروسیجر یا پروسیس یا یہ عمل یا یہ کاروائی یہ ایکٹیویٹی کیسے آگے بڑے گی میں آپ پہ یہ سوال چھوڑتا ہوں شاہ خابر صاحب بریک کے بعد میں آپ سے جواب لوں گا ناظرین سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں شاہ خابر صاحب میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اب نو جنوری کو بانی پی ٹی آئی کی پیشی بھی ہے آپ بھی ہمیں کچھ کیسز میں نظر آتے ہیں لیکن حکومت نے یہ ایک وزارتی کمیٹی بنائی ہے تو کیا اب یہ پروسیس ایکسپیڈائیٹ ہوگا یہ وزارتی کمیٹی اب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے پرچھا بالکل میں خود اس چیز اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس ٹیج کے اوپر وزارتی کمیٹی کیوں بنی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ان کا محدود منڈیٹ ہوتا ہے انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں اور ویسے بھی انہوں نے آٹھ فروری کو الیکشن کروانے کے بعد جب تک گورنمنٹ نہیں بنتی تو اس وقت وہ رہیں گے لیکن مجھے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا لوجک نظر نہیں آ رہی ہے اس کا کیا بیکڈرونڈ ہے دیکھیں کسی بھی معاملے کو پروگ کرنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کے پاس بالکل افتیار ہے لیکن اس کا اپنا ایک کانونی میکنزم موجود ہے وہ ایک کمیشن ایڈ انکوائری ایکٹ ہے دوزار سترہ اس میں اگر فیڈل گورنمنٹ کسی بھی عوامی اہمیت کے مسئلے کے اوپر کوئی اگر اس کی تفتیش کرانا چاہتی ہے یا اس کی فیکٹ فائنڈنگ کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کانون کے تحت وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ سامنے آ جائے یا جوڈیشن انکوائری بھی ہو سکتی ہے تو ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس طرح کا ایک وزارتی کمیشن بنانا تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کی بیچے کیا بیگراؤنڈ ہے تو کیونکہ اب یہ جو نو مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں وہ اس میں افیارز بھی کٹی ہوئی ہے اس میں چلان بھی عدالتوں میں زیر سمات ہیں اور وہاں پہ ٹرائلز بھی جاری ہیں تو اب اس ٹیج کے اوپر اگر کوئی فائنڈنگ آ بھی جاتی ہے تو اس کی کیا بیرنگ ہوگی اس کے اوپر جو کیسے چل رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہے خاص طور پر خاص طور پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹیفکیشن آ گیا ہے اس میں وزیر داخلہ کا بھی لکھا ہوا ہے ملک کا وزیر داخلہ ہی نہیں ہے اس وقت تو رکھئے گا پلیز میں آپے زبیری صاحب آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں دی کانومسٹ میں آرٹیکل چھپ گیا اور پوری ریاست کو چار شیٹ کر دیا گیا ریاستی اداروں کے بارے میں وعدہ طور پر بانی پی ٹی آئی نے لکھ دیا پھر یہ کل ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی نو مئی والے جو چیزیں تھیں وہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے فالس فلیگ آپریشن ہم نریندر موڈی کی طرف سے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے سنا کرتے تھے تو کیا بجائے کہ اب یہ فالس فلیگ آپریشن تک باتیں کی جا رہی ہیں نہیں سوری میں ڈسیگری کرتا ہوں آپ سے یہ نریندر موڈی کا نہیں ہوتا پاکستان نمیشہ ایکیوز کرتا تھا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام ہم پر ڈالی گا ان کا فالس فلیگ ہوتا ہے نا فالس فلیگ نا مطلب وہ کرتے اندر موڈی نہیں کہتا تھا سارا وہ آپریشن کیا کرتے تھے اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے تھے یہی وہ ان کی ایکٹیویٹی ہے نا نہیں ایشو ایشو یہ ہے کہ اگر دیکھئے نو مئی کے واقعہ ہو گیا آج سات مارٹ مہینے ہو چکے ہیں آپ کی شاہ خابر صاحب نے فرمایا کہ چلان پورٹس میں ہیں اگر جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں انویسٹیگیشن اب یہ کمیٹی جو بنی ہے کیوں بنی ہے کیئر ٹیکرز نے کمیٹی بنائی ہے تو انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے ایک سو تین لوگوں کا مقدمہ چل رہا ہے فوجی عدالتوں میں سر پھر واقعی کا انٹی ٹیررزم کورٹ میں ہے آپ شہادتیں لائیں جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا دلوائیں ظاہری بات میں اگر ایک آدمی ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا اپنی آدمی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر کہ میں کہتا ہوں کہ مجھ میں غلط الزام ہے مجھے جھوٹا اس کیس میں ڈالا گیا ہے مجھے جھوٹ کوئی بات کی جاری ہے یہ انسان کا دفاع کا حق تو ہوتا ہے اور باقی اگر یہ بات ہے اور یہ لوگ شامل تھے انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ اس ریاست کے خلاف کوئی حملہ تھا تو آپ ثبوت دائیے ان لوگوں کو سزا دیجئے سر لیکن دیکھیں ساتھ مہینے ہونے کوئی ہیں سر اور آج تک یہ بات اور یہی میرا سوال بھی میرا یہی ہے آپ سے کہ اب اچانک ایکانومسٹ میں بھی لکھ دیا گیا یہ ٹویٹ بھی آ گیا اب کیا وجوہات بن رہی ہیں کہ اس طرح سے کاؤنٹر نیرٹیو بنایا جا رہا ہے آج پاکستان میں خیریت سے سب ٹویٹر وغیرہ سب اکاؤنٹس سارے اکاؤنٹس کچھ نہیں رہے پتہ نہیں کس وجہ سے لیکن وہ آج سب ڈاؤن ہیں تو کل اگر یہ ٹویٹ آیا ہے تو انہوں نے کس طرح سے ٹویٹ کیا مجھے نہیں پتا ان کا ہے کس کا ہے نہیں معلوم لیکن اگر ایکانومسٹ میں جو آیا ہی ایک انسان کا اپنا بیو ہے وہ آپ اس سے اگری نہ کریں لیکن آپ اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جیسے میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بات تو سننی چاہیے وہ آدمی اپنے دفاع تو کرے گا کہ جی مجھ پہ ایک جھوٹا الزام ہے میں اس ملک کا وزیراعظم رہا ہوں مجھے ایک ایک توشہ خانہ کے کیس میں جبکہ اور لوگوں پہ توشہ خانے کے الزام تھے وہ تو آج کچھ نہیں ہو رہا مجھے ایک سزا دے دی گئی اور پھر مجھ پہ ہر کیس مجھ پہ ڈال دیا گیا دو سو کے قریب کیسے تو انسان کا دفاع کا حق ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بانی جس کو آپ بانی ہے پی ٹی آئی کہتے ہیں میں اس کا نام لوں گا ان کا عمران خان سا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے ثبوت لائیے کوٹ آف لوہ میں جائیے اور ازاد ازادتوں میں ان کا پروف کیجئے ان کا کیس پاشا صاحب آب زبیری صاحب فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹویٹ ان کا ہے یا نہیں ہے یہی حکومت کا موقع بھی سامنے آیا جب ایکانومسٹ میں وہ آرٹیکل چھپا اور وزیر اطلاعات نے تو وعدہ طور پر بتا دیا کہ ہم ایکانومسٹ کو لکھیں گے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے ادھر سے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں باہر گیا تو پھر کون چھاپ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ان کا ٹویٹر کون یوز کر رہا ہے ان کے نام پہ آرٹیکل کون لکھ کے بھیج رہا ہے دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹ تو ان کا ظاہر ہے موبائل کی تو سہولت ان کو آویلیبل نہیں ہے نہ انٹرنیٹ کی سہولت وہاں بھی آویلیبل ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ اگر کوئی اور یوز کر رہا ہے تو یہ حکومت وقت کے پاس اتنا وہ ایجنسیز اور اتنا کچھ اکویٹمنٹس ہیں کہ وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کون چلا رہا ہے جہاں تاکہ اکانومسٹ کے پاس ان کا آرٹیکل جانے کا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے سرکنسٹینسز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ چلا گیا ہو دیکھیں شاہ خاور صاحب بہت بہتر طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ جب بدا جھیل میں ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے جو اور پیلو ہیں وہ نمائع ہو جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو باہر نہیں لکھ سکتے تھے جب وہ جیل سے باہر آئے تو بہت اچھے لکھاری ثابت ہوئے اور ان کی گفت گفتگوک کا انداز یہ ایسا تبدیل ہو گیا کہ لوگوں کو محصول کرنے والے تھی محصول کرنے والا آپ آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں میں میں بہت بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ نے کن کا نام لے لیا میں فیض احمد فیض کی بات کر رہا ہوں انٹرسل منڈیلا کی بات کر رہا ہوں صاحب 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 ان لوگوں کیوں نظیم لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی شاعری میں اور جن کی تحریروں میں نکھار ہیں آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں تو فرزند راول پنڈی نے بھی تو کتاب لکھی ہے نا یوسفردہ گلانی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے وہ فرزند راول پنڈی کی جو کتاب ہے اس پہ بڑے کوسٹن مارک ہیں پتہ نہیں وہ کون سے صحافی نے کس طرح لکھ کے دی ان کو وہ چھوڑ دے وہ اتنے لکھا رہی ہوتے تو پھر کیا بات تھی میں ویسے اپنا گواہ بنا رہا ہوں شاہ خاور صاحب کو کہ دیکھیں جب بندہ اریسٹ ہوتا ہے جیل میں ہوتا ہے تو اس کو اس کو بہت ساری چیزیں وارد ہوتی ہیں آپ وارد سمجھ لیں اور وہ آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض کی جو پویٹری جو جیل میں انہوں نے لکھی وہ باہر والی پویٹری سے کمپیریزن کریں تو ہزار درجے بہتر ہے اسی طرح نیشنل منڈیلا کی جو کتابیں ہیں وہ جو باہر تھا اس وقت جو لکھی اور جو آج لکھی اس وقت لکھی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے یہ میرا 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 گزارش کرنے کا پاشا صاحب یہ مقصد ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں محترم رائے ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جیل سے کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز باہر نہیں آئی تو پھر جو ایکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا وہ کس کا آرٹیکل تھا ابھی آپ نے آپ زبیری صاحب کی بات بھی سنی کہ ٹویٹ جو ہے پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا ہے اور وہ ٹویٹ آ گیا میں ان چیزوں کی آثنتیسٹی جاننا چاہ رہا ہوں آپ عدالتوں کو بھی جانتے ہیں جیل جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی آپ تینوں بخو بھی جانتے ہیں دیکھیں جہاں تو ٹویٹ کا تعلق ہے وہ تو اندر سے نہیں ہو سکتا باہر ہی کوئی مینج کر رہا ہے اور بڑے کاریگار لوگ جہاں پہ موجود ہیں جو کہ آپ کا بھی ٹویٹ بنا کے اور میرا بھی چلا سکتے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں کی تردید آئی ہے کہ میرا ٹویٹ ٹویٹر اکاونٹ ہے کوئی نہیں یہ ٹویٹ کل سے بانی چہر بانی پٹی آئی کا ٹویٹ کل سے آیا کوئی تردید نہیں آئی پارٹی کی طرف سے کل سے آیا اور نمبر دو پرسو ہی ایکانومسٹ میں جو ہے وہ ان کا آیا آرٹیکل بھی تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو تنگ ٹینک ہے وہ یا تو یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر واقعی آرٹیکل لکھا جو اپنے ملے جو ملاقاتی جاتے ہیں ان کے ذریعے باہر پہنچا اور چلا گیا تو اس کی بھی اس کو بھی سارٹ آٹ کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں بلکل قطعا اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا نہ لکھا ہو میں بھی کہ ان کا لکھا ہو لوپولز رہ گئے ہوں جیل آتھارٹیز کے کہ ان کو وہ باہر جانے باہر جانے سے نہ روک پائے ہوں تو ابھی اس وقت ہاں ٹوٹر اکاؤٹ کے مطلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یہ شاید جیلی ہو سکتا ہے لیکن یعنی اتنی بڑی بات کرنا اتنی بڑی بات کرنا کہ نو مئی والا فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کی دو دن کے بعد تردید بھی نہیں آئی میں ایک سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں پاشا صاحب کہ پہلے بھی توہین عدالت والے کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں جسٹس زیبا چودری والے اس میں الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے پی ٹی آئی نے خود توہین عدالت کے لیے درخواست دی ہے لیکن الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کے ارکان کو جو دھمکیاں دیں انہوں نے وہ ٹینڈنسی وہ وہ سوچ تو تبدیل نہیں ہو رہی میں آپ کی رائے لوں گا پاشا صاحب لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاشا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ٹویٹ انہوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا آرٹیکل کا ایکانومسٹ کا آپ نے سمجھا دی اچھے طریقے سے کہ ہو سکتا ہے باہر لیکن جو ٹون ہے ان کی دو آزار چودہ میں بھی ہم نے ان کی لینگویج دیکھی ٹون دیکھا پھر جو حکومت تھی ساڑھے تین سال اس میں بھی ان کی ٹون دیکھی جسٹس زیبا چودری کے حوالے سے جو باتیں کی وہ بھی ہم نے دیکھی اب آکر الیکشن کمیشن کے ارکان کو بھی انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی تو یہ سرزلہ کیا نظر آتا ہے ان کے ارادے کیا نظر آتے ہیں آپ دیکھیں پراجہ صاحب میرا خیال ہے کہ ان کا جو بیانیاں ہر دور میں تبدیل بھی ہوتا رہا اور جو بھی بیانیاں آیا اس کو بڑے طاقت کے ساتھ وہ اس کو استعمال بھی کرتے رہے بتاتے بھی رہے اور اس کو کامیاب ہوتے رہے تو دیکھیں یہ جو ان کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کنفرنٹریشن کی پولٹکس رکھیں کنفرنٹریشن اور یہ آپ کے جو فالورز ہیں جو آپ کے ورکرز ہیں ان کا خون اسی طرح گرم رہے گا اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جب بھی یہ دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے تھے جلسوں میں تو پورا کراؤڈ اٹھ کھڑا ہوتا تھا زیبا چودری کو جب انہوں نے دھمکی دی تو پورا کراؤڈ اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن گوھر خان گوھر خان ابھی چیرمین ہے پی ٹی آئی کے گوھر خان تو بار بار روزانہ صبح شام ہمیں بتاتے ہیں کہ نہ ان کی پارٹی کا کسی کے ساتھ تصادم کا کنفرنٹریشن کا ارادہ ہے نہ پارٹی ایسا فلسفہ رکھتی ہے جی بلکل گوھر خان کہتے ہیں جی کہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ بھی سٹیٹمنٹ ہم نے ان کی سنی دیکھیں وہ اپنے طور پر ایک بات کر رہے ہیں لیکن جو ان بیلڈ بانی بانی ہے پی ٹی آئی کے ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ کیسے چینج ہوگا وہ نہیں وہ جارہانہ رویہ ان کا ایک ایک شناکتی نشان بن چکا ہے جارہیت پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں فاس بالر تھا اور جارہانہ انداز تھا سیاست میں بھی انہوں نے جارہانہ انداز رکھا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئے اس پہ بیک اوٹ کرنے پہ بھی آئے تو اس نے بھی انہوں نے کمال کا بیک اوٹ کیا تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن جارہیت ان کے شخصیت کا ایک حصہ بن چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لاسٹ جو ہیرنگ تھی الیکشن کمیشن آب پاکستان کی جس انداز میں انہوں نے ان کو دمکیاں دی وہ بھی اسی کا ایک حصہ اور خاصہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جون جون یہ چیزیں میرے ورکرز کو اور فانورز کو پتا چلیں گی تو تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور اسی طرح مقبولیت وہ بڑھاتے رہیں گے ادھر رکیے گا پلید یہ اسی لیے یہ یہ تو ہے نا صاحب کہ وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کا یہ ایک ایک ایسا جزم قرار دیتے ہیں جس کو استعمال کر کے یہ اس کو اس طریقے سے وہ سو سو یعنی یہی پاسچر یہی پاسچر یہی پرسنیلیٹی ٹریڈ آگے بڑھے گا ادھر رکیے گا شاہ خابر صاحب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان کو جرمانہ کیا جائے اور ان کی درخواست مسترد کی جائے دیکھیں نا سیونٹی سکس پوائنٹ ون سکس پرسنٹ جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایکسپٹ ہو گئے تو آپ کو الیکشن کمیشن کی کنٹینشن کیسے نظر آتی ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی پیٹیشن جو فائل کی ہے پی ٹی آئی نے اس کے پیچھے بھی مجھے کوئی ایسی لوجک نظر نہیں آتی یا تو ہو کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ہے سپیسیفکلی الیکشن کمیشن کو اور وہ اس کو ڈیفائی کرتا ہے اس کو پلاؤٹ کرتا ہے یا اوبسٹرکشن کرتا ہے in the administration of جسٹس پھر تو کوئی اس کی وجہ بن سکتی ہے تو یہ پلی شاہ خواہر صاحب یہ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا پی ٹی آئی کی ٹیم گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم الیکشن کمیشن نے نہیں مانا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس لیے توہین عدالت کی درخواست دی انہوں نے جا کر دیکھیں شاہر صاحب میرے ساتھ دو بڑے موزرز سینئر لائیرز میٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست کس صورت بھی دی جا سکتی ہے کہ کون کون سی توہین عدالت کی قسمیں ہیں جس کے اوپر عالی عدلیہ جو ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو اس پر کاؤنیزنس لیتے ہیں اور توہین عدالت کو سیریسٹی لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان نے اگر ایک ہدایت جاری کی ایکشن کمیشن اور انہوں نے ان کو کہا کہ ایکول لیول پلینگ فیل ان کو دی جائے ان سے آپ ملیں تو وہ اب ان کی جو کنٹینشنز ہیں وہ اس پہ تو شہادت طلب ہے وہ مطلب کہ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سپیسپک حکم ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی ریپورٹ دینی ہے اور اس پہ اگر ایکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا پھر تو توہین عدالت بنتی ہے تو یہ ایک جرنرلائز کے سب کا ہورڈر تھا اب وہ کیا کیسے ثابت کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کا وہ کون سا آرڈر تھا اور ایکول لیول پلینگ فیل جب ایون چلیں الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دے دیا جائے گا تو وہ بھی اس کا جواب دے دیں گے تو مجھے اس پیٹیشنز کو کسی منطقی انجام تک پہنچنے کی مجھے کچھ زورت نظر نہیں آتی عابد زبیری صاحب یہ بات الیکشن کمیشن کی ہو رہی ہے تو پہلے تو سینٹ میں ایک قرارداد آ گئی آج الیکشن کمیشن سے خبریں آئیں سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ علیل ہو گئے پہلے تو ریزائن کی خبر آتی رہی پھر ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں نہیں وہ صحت یاب ہو کر انشاءاللہ واپس اپنا کام ریزیوم کریں گے الیکشن کمیشن مکمل فعل ہے اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا لیکن وہ چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ فیلر آ جاتے ہیں اور فیلر جو ہے وہ ایک کونفیڈنس کو شیک کرتے ہیں سینٹ کی قرارداد پلاس الیکشن کمیشن کی یہ خبریں آپ بھی کچھ شیک ہوئے دیکھیں پہلے اس بات سے آنے سے پہلے میں آپ نے جو حسن بھائی سے سوال کیا تھا میں اس پہ کچھ آپ کی جانت سے بات کرنا جاتا ہوں پلیز پلیز سر پلیز میں نہیں جانتا کہ آپ نے یا حسن رضا پاشا صاحب نے شاہ خابر نے یا کون کس سے یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے بانیے بانیے بی ٹی آئے عمران خان صاحب نے ان کو کیا دھمکیاں دیں کیا بات کی مجھے کیا ان کے بکلا سے آپ نے پوچھا کہ کیا یہ بات ہوئی تھی اس طرح سے یا کون کس طرح سے یہ بات پڑے لیکن اس کے برعکس جب پچھلے سال ججوں نے یہ فیصلہ کیا الیکشن کا ان کی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں دی گئیں جلسوں میں سر اور میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھا ہم شور یہ بڑے سینئر کامسل میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی شاید ہم موجود ہوں گے جب دھرنا ہوا پولیٹیکل پارٹیز کا سپریم کورٹ کے باہر اندر گالیوں کی آوازیں آتی رہیں سر ججوں کے بارے میں یہ سپریم کورٹ کے ججتے سر تو اس پہ بھی آپ وہ جو جہاریت کا وہاں مظاہر ہوا اس پہ بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور آپ کے چینلز نے اس کو کور بھی کیا آپ اپنی فٹیج اٹھا کے دیکھئے آج اور جلسوں کے در ججوں کی تصویریں وہ چار پانچ ہم ہم وقت کے حساب سے کور کرتے رہے یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہے سر آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوتی رہی یہاں یہاں میں نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا کس نے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے وہ گالیاں دی گئیں یا یا برا بھلاک آ گیا میں نے نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا یا جتنا جو جو مجموعزت صاحبان بیٹھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہم نے بتایا گیا ہے کہ جی وہ وہ دیا اس طرح سے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اس نے وہ کر دیا لیکن point is that کہ آپ بلکل اگر دیکھئے محضب رہنا چاہیے ہم کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے آپ بلکل اختلاف کرے ہیں لیکن یادب کے ساتھ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن جو election commission کا حال ہے میں پچھلے ایک سال سے کہہ رہا ہوں اب تو حسن بھائی نے بھی resolution میں انہوں نے پاس کی کہ یہ election commission جو ہے یہ صحیح کام کری نہیں رہا اور جو آپ فیلر آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے سر اب میں نہیں جانتا کیونکہ نیچری میں وہاں تو نہیں ہونا ہم چاروں میں سے کوئی ہے وہاں وہ یہ بالکل ہو رہا ہے کہ سینٹ کی جو یہ resolution ہے وہ اور فوراں نوٹیفائی ہو کے صدر مملکت کو election commission کو چلی جاتی ہے election commission کا کہہ ایک report بھی وہ بھی آ جاتا ہے کہ press release کہ جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں election commission خود یہ بات کر رہا ہے خود خود یہ بات کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کے دوبیری صاحب وقت ختم ہوا گیا ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ جناب شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین لیگل اور constitutional اور political matters پر ہم نے جو پاکستان کے brain and legal community کے ان سے بات کی اور ان کا perspective اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا اپنے میزمان شوقت پراچا کو اجاز دیجئے خدا حافظ